آئیے حدیث کے الفاظ سنیے حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات کا اندھیرہ چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیعتین اور جن پھیل جاتے ہیں جب اندھیرہ ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر رک لینا چاہیے اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہیں اس وقت کوئی مسئلہ نہیں مچے محفوظ ہیں گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو چراک کو بسم اللہ کہہ کر بجاؤ پانی کی برطن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھاپ دو اور دوسرے برطن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھاپو اگر برطن ڈھاپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رک دو کوئی چیز آڑی رک دو مطلب رات میں مغرب کی بات بچوں کو اندر لے لینا چاہیے عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے دیا بجا یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے ہیں پانی کا اگر کوئی برطن ڈھاکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دھاکنا چاہیے اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برطن کھلا ہو تو اسے ڈھاکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھاکو اور اگر ڈھکن نہ ملے تو کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رک دو کم از کم یہ کیوں کہا آپ نے پانی پہ ڈھاک دو کھانے پہ ڈھاک دو اور اگر ڈھکن نہ بھی رک سکو ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکتے تھوڑا ڈھاک سکتے آپ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملے ڈھکن نہیں ملے آپ جو چیز ہے برطن وہ آدھا ڈھاک سکتا ہے تو اتھا ڈھاک دو اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا